بائی دان جب بھی آتے ہیں نا بغیر بتایا آتے ہیں ہمیں کوئی پتا نہیں ہوتا کہ انہوں نے آنا یہ تیسری دفعہ اس طرح ہو چکا ہے ہمارے گھر میں یہ ڈیر سال سے نا تین دفعہ ہمارا گھر توڑ پھور کی ہے اور جب جب پہلی دفعہ آئے ہیں انہوں نے ڈی وی آر کیمرے ہر چیز توڑی ہے اور ڈی وی آر اٹھا کے لے گئے ہیں اور جتنا ہمارا اسمان تھا نا قیمتی پورے کمروں میں سارے کمروں کی انہوں نے تلاشی لی ہے اور توڑوں میں بوریوں میں ڈال کے اٹھا کے لے گئے ہیں اور صرفوں کے ساری کے تالے توڑ کے چھوٹے درازوں میں ایسے جولری پیسے جتنے ہیں تھے سارا کچھ نکار کے لے گئے ہیں میری بیٹیوں کا زیبر تھا میرا تھا سارا اٹھا کے لے گئے ہیں یہ بہو اکرام کا گارہ ہے یہ کوئی ہمارا کوئی قصور نہیں ہے نہ کوئی گناہ کیا ہوا نہ کوئی قصور ہے پی ٹی آئی میں ہم یہ پی ٹی آئی کیا سارا قصور ہمارا کے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتنی آج اتنی انہوں نے باتمیزی کی ہے میری بیٹیوں کے ساتھ اتنی باتمیزی کی ہے میرے ساتھ اتنی باتمیزی کی ہے کہتے ہیں کہ آپ نہ اپنا پردہ بحال رکھتے ہوئے آپ کی اسی میں عزت ہے آپ ایک کمرے میں ساری باندھو جائیں اپنی بیٹیوں کو لے کے میں نے کہا میں بیٹیوں کو لے کے کمرے میں کیوں باندھو جوں میرا گھر ہے تو آپ نے مجھے بتا میں نے کہا اتنی لوگ آپ آئے ہیں تو توڑ فور کرنے آئے ہیں تو رفور کرنی ہے تو میں نے کہا کر لیں آپ میرے سامنے ہی کر لیں میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا آپ میرے سامنے کر لیں جو کرنا تو میں نے کہا میں نے اندر بند نہیں ہونا ہے میری بیٹی بولی ہے تو اس کے ساتھ بھی باتمیزی کیا دکا دیا اس کو در کچن میں کر کے نا اندر تو دروازہ بند کر کے ایک اس کے باہر کھڑا ہو گیا ہے وہ اتنا بڑا اتنے اتنے بڑے ڈنڈے پکڑے ہوئے تھے گنے پکڑی ہوئی تھی یہ پلیس ہے یہ تھوڑے تھوڑے پیسے لے کے تو اتنا اتنا نقصان کر جاتی ہے آ کے گھروں کا یہ ہم تو مجھے تو لگی نہیں رہا ہم پاکستان میں کوئی مسلمان ہیں مسلمان نہیں لگتے ہیں مسلمان ہوں تو یہ اس طرح کے کام کریں ایک ہی دفعہ ہمارے گھر میں کوئی آگ پھینکے کوئی بامپ پھینک دیں ان کو آگ سب کو جلا دیں ان کے کلیجے میں ٹھانڈ پار جائے یہ ساری حق حلال کی کمائی ہے ہماری حرام کی کمائی نہیں ہے ہم رچتے نہیں لیتے سات سو بندہ تھا جو باہر کھڑا تھا اور کوئی چالی پچاس سے یہ ہمارے گھر میں ہفتے میں تقریباً پانچ میں دفعہ آگئے ہیں ہفتہ پہلے بھی یہ ساری طور فور کر کے گئے ہیں پھر میں نے سارے جو شیشے وغیرہ ڈلوائیں ہیں ابھی تین دن ہوئے ہیں مجھے یہ سارے شیشے وغیرہ ڈلوائیں ہیں تو آج پھر وہ آئے ہیں میں نے کہا میں نے کہا ہفتہ پہلے آپ آئے ہیں سارے طور فور کر کے گئے ہیں تو میں نے کہا آپ تیسرے چوتھے دن بعد پھر کیا ادھر آگیا نکلایا ہے آپ لوگ نہ طور فور نہ کرنا آپ نے پہلے ہی بڑا ہمارا نقصان کیا ہے ہمارے اکسور تو بتائیں کہتے ہیں کھنٹ گئے ہیں آپ کے میاں اور بیٹا نہ کھنٹ گئے ہیں میں نے کہا میں اس چیز کا لپ دیتی ہوں آپ کو قرآن پر یقین ہے نا تو میں نے کہا قرآن قرآن سے آگے تو کوئی چیز نہیں نہ ہے میں نے کہا اس کے قرآن کی لانت قرآن کی مار بگنی ہے جو جوڑ بولے تو میں نے کہا آپ لوگ جوڑ بول رہے ہیں ہم نے آج تک نہ کسی کا کوئی نقصان کیا ہے نہ ہم نے کبھی کسی کو تانگ کیا ہے جس مرضی سے پوچھ لیں کبھی ہم نے کبھی کسی کا نقصان نہیں کیا اور نہ کبھی کسی کو کچھ کہا تو آگے سے کہتے ہیں آپ نے جائے اندر چلی جائیں ماں جی آپ نہ اندر چلی جائیں آپ کی اسی میں عزت ہے بہتری آپ اندر چلی جائیں پھر مجھے بھی دکا دیا اور مجھے بھی اندر ادھر کچن میں ایک کمرے میں ہمیں صاحب کو باندھ کیا اور اس کو لاکھ نہیں لگا لگانے کی کوشش کر رہے تھے لاکھ نہیں لگا ہے پھر اوپر گئے ہیں سارا جب توڑنے کی چیزیں توڑنے کی جب جرال ایسے ساری وازیں آ رہی ہیں پھر میں کچن سے نکلی ہوں باہر نا تو پھر مجھے کہتے ہیں اندر چلے جائیں پھر میں ادھر ہی کھڑی رہی ہوں یہ ان لوگوں کا حال ہے یہ تیسری دہا میرا گارہ سے انہوں نے توڑایا ہر چیزیں توڑ کے جاتے ہیں پہلی والی بھی ساری ویڈیو میرے پاس ہیں ان لوگوں کو شرم ہی نہیں آیا کیا ہم کشمیر میں رہ رہے ہیں چاہاں انڈیا میں ہے یہ مسلمانوں کا حال ہے